السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں زردہ شادیوں والا آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا بنا سکیں گے دیکھیں کتنا جو میرے چینل پڑھنا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں مجھے دعا میں یاد رکھتے ہیں چلیں اس کو بنانا سیکھتے ہیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں شادیوں والا زردہ ہے رس بھری والا آپ بھی میرے طریقے کو فالو کریں تو بہت اچھا زردہ بنا سکیں گے اس میں تھوڑا میں نے ماوہ زیادہ ڈال دیا ہے آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی بہت اچھا زردہ ہے ایک اگدانہ بہت اچھا سے آ رہا ہے دیکھیں جی میرے پاس یہ ایک کٹوری سیلہ چاول ہے جو بھناوا چاول ہوتا ہے اسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا زردہ جو ہے وہ سیلہ چاول کا اچھا بنتا ہے کچھا باسمتی کا اچھا نہیں بنتا تو بھناوا چاول نے زردہ بنانے کے لیے یہاں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں نے دونوں کلر لیے ہیں ڈارک بھی اور لائٹ بھی اس سے کلر زردے میں اچھائے گا اور ایک پینچ لیا ہے نمک پانی بوائل ہونے لگا ہے اب اس میں ایک کلر ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے ملا دیتے ہیں دیکھے جی ہاں پانی بوائل ہو گیا اب اس میں ہم اپنے چاول ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہنڈریٹ پرسینٹ جو ہے وہ گلنے دیں گے ان کو کچھا نہیں رکھنا ہے ہنڈریٹ پرسینٹ ہم گلنے دیں گے چاولو کو پھر دکھاتے ہیں آپ کو دیکھے جی ہائی پلین پر پندرہ سے بیسمنٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو اُبلتے ہوئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے چاول ہنڈریٹ پرسینٹ گل گیا ہے یا نہیں تو دیکھ لیتے ہیں اسے چمچے بھی نکال کر کے ابھی تھوڑا کام کر لیں ہیں ابھی اور گلنے دیتے ہیں ابھی پانچ منٹ اور گلنے دیتے ہیں دیکھے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے چاول چیک کر لیتے ہیں چاول بلکل ٹوٹ گیا ہے اور اچھے سے گل چکا ہے تب ہم فلیم بند کرتے ہیں اب ہم اسے کسی سٹینر میں چھڑنی میں چھان لیتے ہیں اور ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب ہم اس چھڑنی میں اس کو چھان لیتے ہیں چاول بلکل کچھ ڈرائی پروٹ میں نے یہاں پر لے لیا ہے ناریل ہے بادام ہے کاجو ہے کشمش ہے جو بھی آپ کے پاس ہو وہ لے لے یہاں پر میں نے ایک پوٹ رکھ لیا ہے اس میں ایک چمت دیشی گھیڑا دیا ہے اور اس میں کچھ یہ ڈرائی پروٹ ہے بادام کاجو کشمش اور ناریل تھوڑا سا ان کو فرائی کر لیتے ہیں بس دو مینٹ ہی فرائی کریں گے ان کو جلائیں گے نہیں تھوڑا سا ان کو کرنچی ہونے تک فرائی کر لیں گے اب اسی فرائی پہن میں ہم دو سے تین چمچ گھی اور ڈال لیتے ہیں یہ دیسی گھی ہے آپ جس میں چاہے بنا سکتے ہیں اور تین سے چار یہ الائچی ہے چھوٹی ہری یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم نے یہوالی کٹوری بھر کے چاول لیے تھے اور یہی کٹوری ہم چینی کی بھر لیتے ہیں الائچی کی خوشبو ہماری آنے لگی ہے اب ہم اسی میں چینی ڈال دیتے ہیں یہ چاول جو ہم نے چھنی میں چھان کے رکھے ہیں اب ان کو بھی چینی کے اوپر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اور ابھی فلیم ہم سوٹ لو رکھیں گے کٹوری جو ہم نے چاول بھر کے لیے تھے جس میں چینی دیتی اسی میں ہم آدھا کپ دوز لے کر اس کے چاروں طرف ڈال دیں گے آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور دوز بھی ڈال سکتے ہیں دونوں چیزیں اب اسے ڈھکن ڈھک کر کے ہم اس کو ہائی فلیم پر چار منٹ یا پانچ منٹ تک ہم ان کو خوب ہونے دے گے بس اس پر ڈھکن ڈھک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم زردے کو چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی اس پہ پانی باقی ہے تھوڑا ہلکے ہاتھ سے ہم ان کو ملا لیتے ہیں چاولو کو اور ابھی ملتے ہیں چاولو کے خوشک ہونے تک تھوڑا اور ان کو سلو آج پر پانچ منٹ پکنے دے گے ڈھکن ڈھک کر کے اب اس کی آج ہم سلو کر دیں گے دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنا زردہ چاولو کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ اب اس کا پانی اچھے سا خوشک ہو گیا ہے اور دیکھیں تھوڑا بہت رہ گیا ہے اسے سلو آج پر اور کر دیں گے تھوڑا اور اب اس پائن پر ہم نے جو ڈرائی پروٹ پرائے کر کے رکھتے تھے وہ سب ڈال دیتے ہیں اس میں اور ان کو ہلکے ہاتھوں سے ملا لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ہوم میڈ خویا ہے جو میں نے گھر میں ہی نکالا ہے اور اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جل دوں گی اسے بھی ہم تھوڑا تھوڑا اپنے زردے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پھلا لیتے ہیں بس تھوڑی دیر ہم اس کو اور دم پر لگا دیتے ہیں اور پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ میرے طریقے کو فالو کریں بہت اچھے سے بنا سکیں گے دیکھیں جی دو منٹ ہو چکے ہیں پھر ہم اپنا زردہ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا زردہ بنا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر کچھ رس بھری ہیں یہ مٹھائی کی دکان پر آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کو جو بھی پسند ہو اس میں کالی بھی آتی ہیں اور وائٹ بھی ہوتی ہیں میں وائٹ ڈال رہی ہوں آپ کو کالی پسند ہے تو کالی ڈال دیں بس اس طرح سے زردے میں ملا دیں ایک ایک کر کے ماشاءاللہ سے بہت اچھا زردہ بن کر تیار ہوا ہے آپ میرے طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا زردہ بنا سکیں گے تو جائیں بنائیں اپنا خیال لکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا میں بہت اچھا زردہ بن کریں گے مجھے دعا میں بہت اچھا زردہ بہت اچھا زردہ بن کریں گے مجھے دعا میں بہت اچھا زردہ بن کریں گے